اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی اور آپ کا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھی ٹیلی ویژن اور لائی شو اور بولی ووڈ اینکرز کی طرح ہو جائے اور آپ کی جو آواز ہے آپ کا جو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل پروفیشنل اینکر کی طرح ہو جائے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دس ایسے پوائنٹس جنہیں سمجھ کر کے اور جن ایکسرسائز کو کر کے آپ بلکل پروفیشنل اینکر کی طرح بڑھ پائیں گے تو دیر کس بات کی چلیے شروع کرتے ہیں ہائی میرا نام ہے گری شرما اور میرے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا تہدل سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو بائی پروفیشن میں اینکر ہوں اوپیسکی آپ نے میرے چینل میں یہ دیکھے لیا ہوگا اور لگ بھگ میں پچھلے آٹھ سالوں سے لائیو شو اور تھوڑا بہت ٹیلیویجن کی اینکرنگ میں کرتا ہوا آ رہا ہوں اور کچھ چیزیں جو میں نے اپنے اندر ایمپلیمنٹ کی ہیں وہ سارے کے سارے میں آپ کو اس میں بتانے جا رہا ہوں تو پہلا جو پوائنٹس ہے پروفیشنل اینکر کی طرح بولنے کے لیے وہ ہے پنچویشن کا دھیان رکھیں پنچویشن کیا ہوتا ہے آپ کے جو کومہ سیمی کولن ٹھیک ہے جو آپ کا فل سٹواپ ہے آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پر کومہ ہے کہاں پر سیمی کولن ہے اور کہاں پر آپ کا فل سٹاپ ہے یعنی کی جو آپ کا بولنے کا طریقہ ہے وہاں پر آپ کو کہاں چھوٹا pause لینا ہے کہاں آپ کو بڑا pause لینا ہے اور کہاں آپ کو بینا pause لیے لگاتار بولتے ہوئے جانا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس چیز کا آپ کیسے اجسرسائز کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے best example یہ ہوتا ہے کی جو لینگویج ہوتی ہے اس میں ہر ایک جگہ پوز سیمی کالن کالن فل سٹاپ لکھا ہوتا ہے تو جب بھی آپ نیوز پیپر کو پڑھیں تو آپ اس کو لاؤڈلی پڑھیں اور آپ اس چیز کا انٹینشنلی دھیان رکھتے ہوئے اس چیز کو پڑھیں کہ جب بھی آپ کو پوز آئے گا آپ کو اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ کاما پر چھوٹا پوز لینا ہے سیمی کالن پر تھوڑا ایسا بڑا پوز لینا ہے اور فل سٹاپ پہ آپ کو فل پوز لینا ہے میں ہمیشہ ہی والی بات مانتا ہوں اور میں ہمیشہ ہی والی بات کہتا بھی ہوں کی جو اینکرنگ ہے اور جو میوزک ہے اس کا آپس میں بہت تگڑا کنیکشن ہے کیونکہ سب چیزیں سٹیج پر ایکسپریس کرنے کو لے کر کے ہے سو میوزک میں بھی پوز کا بہت ہی بڑا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے پرننسییشن کا کیونکہ انہی ساتھ سوروں سے اتنے سارے موسک بنے ہیں اور جو بولنے کا جو طریقہ ہے دنیا میں ہر کسی کا ایک الگ الگ بولنے کا طریقہ رہتا ہے لیکن جتنے بھی جو یہ طریقے بنے ہیں یہ سارے کے سارے طریقے ان ساتھ سوروں سے ہی بن کے نکلے ہیں تو پہلی جو چیز ہے اس کا آپ کو یہ ہے کہ پنچویشن کا آپ دھیان رکھیں اور جب بھی آپ بولیں تو آپ پنچویشن کے دھیان کو رکھ کے جب آپ بولتے ہیں تو آرڈینس آپ کو اور سننا چاہتی ہے اور وہ آپ کی طرف منتر مغد فیل کرتی ہے کیا بات ہے کتنا ہیوی ہنڈی کا ورڈ بول ہے میں نے منتر مغد چل یہ بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ ہے ٹون اور ریدم اس چیز پر آپ کو پہلے تو ایک چیز سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ کبھی بھی آپ کی جو آواز ہے وہ امیتاب بچن جیسی نہیں ہو سکتی دوسری چیز آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی دوسرے کی طرح نہیں بات کر پائیں گے ہر کسی کو بھگوان نے ان کی ایک اپنی آواز دیوی ہوتی ہے آپ کو جو کھیلنا ہوتا ہے آپ کو اس اپنی آواز میں ہی کھیلنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی گلتی یہ ہو جاتی ہے اس میں کیا کہ بچپن سے ہی یہ ہمارے ساتھ اس میں یہ جو میرے ساتھ بھی پرابلم تھی کہ جب ہم جیسے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں میرا اجت کھانا کھائے گا تو ہم ہمیشہ ہی ان سے اب او ٹون میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب بچے شروعات میں جو بات کرنے لگتے ہیں وہ ہمیشہ اب او ٹون میں ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کافی ساری بات چیز جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ اب او ٹون میں ہی کرتے ہیں تو ایسے میں وہ کبھی بھی جو نیچے کی ٹون ہوتی ہے اس میں وہ کبھی آئی نہیں پاتے اور نیچے کی ٹون میں وہ کبھی بات کر ہی نہیں پاتے جب آپ ہمیشہ ایک اوپر کی ٹون میں ہی بات کرتے رہیں گے تو وہ بھی بڑا ایک irritating لگتا ہے اور وہ normal life میں بھی صحیح نہیں لگتا ہے جیسے for example آپ کسی کو بھی دیکھیں گے جو اس profession سے ہوتے ہیں یعنی live show television یا anchoring کے profession سے جب وہ normal life میں بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ basic سے بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو آپ اپنی فل ٹون کا استعمال کریں آپ above tone میں بھی جائیں اور below tone میں بھی جائیں جب آپ above اور below full tone کا استعمال کرتے ہیں کبھی آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں گے بہت چھوٹے بچے کو وہ naturally اچھا میرے کو یہ گیم کا تو نہیں پتا تھا تو وہ naturally above اور below tone کا استعمال کرتا ہے تو آپ کو بولتے بھی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ صرف above tone میں بھی بات نہ کریں صرف below tone میں بھی بات نہ کریں آپ کا جو اتار چڑھاو ہے وہ ہمیشہ آپ کی آواز میں ہوتے رہنا چاہیے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف میں نے اپنی جو بولنے کا جو سٹائل ہے اس کو شروعات میں اڈاپٹ کرنے کے لیے میں نے اس کا بہت ہی اچھا استعمال کیا اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی پسندیدہ پروفیشنل اینکر ہیں جنہیں آپ ٹیلی ویجن میں دیکھتے ہیں جنہیں آپ ایون ریڈیو میں سنتے ہیں اور آج کے زمانے میں تو پاڈکاسٹ بھی ہیں جنہیں آپ پاڈکاسٹ میں سنتے ہیں آپ انہیں ایمیٹیٹ کیجئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب میں نے اینکرنگ کا مجھے پیشن جب چڑھا تھا اور میں نے جب یہ سپنا لیا تھا کہ مجھے اینکرنگ کرنی ہے تو جن کو میں نے ایمیٹیشن کرنے کی کوشش کی تھی وہ تھی برکھادت اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی جو سپیچ میں ہمیشہ ایمیٹیشن کرتا تھا تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اسے بھی ایک پیرا گراف یا پھر ایک پرٹیکولر ریکارڈنگ یہ نہیں کہ آپ ان کی پچاس چیزوں کو ایک ریکارڈنگ شروع سے لے کے لاشت تک کیونکہ ہر ایک کے وہی گینے چونے سر ہوتے ہیں انہی سروں میں وہ ویکتی یا وہ پرسن یا وہ پرفارمر بات کرتا ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ آپ کسی بھی ایک پرٹیکولر سٹینجا کو لیں اس کو ہی آپ کنٹھرست یاد کریں اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو پرٹیکولر یاد کر لیا پھر آپ اس ریکارڈنگ کو چلائیں جو پرفارمر جس کو آپ امیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بولیں آپ کا ایک ایک پاوز ایک ایک موڈیشن ایک ایک وائس ٹیکشور بالکل ان کی طرح ہی ہونا چاہیے تو اس کا جو امیٹیشن ہے وہ ہے میرا you know third point بڑھتے ہیں fourth point کی طرف to have a tone like a professional anchor is start speaking from the bass start speaking from the bass حالانکہ اس کی بات میں نے you know tone اور rhythm میں کر لی ہے تو اس میں کیا ہے کی start speaking from the bass کیونکہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اس چیز کا دیکھیں آپ بے سمجھتے ہیں نیول جو ہے نا آپ کو اپنی نابی سے بات کرنی ہے ہمیشہ ہی تو جب آپ اپنی نابی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ نابی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جب آپ about on میں بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن آپ کی جو اصلی کوشش ہونی چاہیے وہ نابی سے بات کرنے کی ہونی چاہیے کیوں کیونکہ جب آپ below tone میں آتے ہیں تو آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے اور جب آپ below tone میں بات کرتے ہیں اور اس میں آپ کی آواز میں جو پکڑ آ جاتی ہے اس کے بعد جب آپ about tone میں بھی جاتے ہیں تو وہ about tone بھی لوگوں کو کافی زیادہ کرن پریا لگتی ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو بیس سے بولنا شروع کرنا ہے point number five to be a professional anchor is command over language یہ بہتی 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 زیادہ important ہے دوستو اگر آپ ہندی میں بات کریں یا پھر آپ انگریزی بھاشا میں بات کریں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اس بھاشا میں پکڑ ہونی چاہیے آپ کا ka, ki, koos, thrilling, pulling وغیرہ حالکہ یہ بہتی basic point ہے لیکن یہ بہتی important ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بار جب آپ کسی کو سنتے ہیں اور اگر وہ کسی بھی طرح کی grammatical mistake کرتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو بول چال والی language میں جیسے بہت بار ہم ہندی یا انگریزی بھاشا میں جو بول چال والی language میں ٹھیک ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی طرح کی جب آپ بھاشا کی base سے اس بھاشا کو جب آپ سیکھتے ہو اور جب اس بھاشا کو آپ use کرتے ہو بہت ہی اچھے طریقے سے تو وہ لوگوں کو بہت ہی کنپریہ لگتی ہے اور جب اس بھاشا میں ویسے full respect یعنی اگر آپ گجراتی میں پنجابی میں یا کسی اور language میں بات کر رہے ہیں اس سمیں آپ اس language کو use کیجئے لیکن جب آپ ہندی اور انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو اس میں mother tongue influence نہیں آنا چاہیے جو آپ کی natural بھاشا ہے اس بھاشا کو اسی کے طریقے سے جب آپ بولتے ہیں تو لوگ آپ کو اور سننا چاہتے ہیں تو command over language is also very very important بڑھتے ہیں point number six کی اور اور وہ ہے vocabulary دوستو شبد ہی برم ہے اتحاس میں بھی لکھا ہے شاستروں میں بھی لکھا ہے اور میں ہمیشہ اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس شبد ہیں کیونکہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو وہی ایک چیز کو پشت آدھے گھنٹے تک وہی چیز بولنی ہے جیسے آپ کو اس سنگیت خوشت کر رہے ہیں کچھ آپ کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نیا نہیں ہے آپ کو لوگوں کی تعریفیں ہی کرنی ہے سنگیت میں ہوتا کیا ہے آپ کو لوگوں کی تعریفیں ہی کرنی ہے جو بھی performances کر رہے ہیں even if you are hosting a corporate show also اس میں بھی آپ کو لوگوں کی تعریفیں ہی کرنی ہے اب وہ چیز کیسے سمبب ہو پائے گی ہمیشہ اسی بات کو اگر انہی چار شبدوں کو آپ بولیں گے تو لوگ آپ سے بور ہو جائیں گے اس لیے ہاں signature line ہونا الگ چیز ہے کہ آپ کی کوئی particular signature line ہے جیسے آپ بول رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس شبدوں کا بھنڈار ہوگا الگ الگ تعریف کرنے کے جو آپ کے شبد ہوں گے یعنی کہ آپ کی جو vocabulary ہے انگلش بھاشا میں ہو یا پھر پر ان آپ کے پاس شبدوں کا جب بھنڈار ہوگا جب آپ الگ الگ شبدوں سے اپنے دل کی بھاؤ بھنگی ماؤں کو دوسروں کو آپ express کر پاؤگے تو تب لوگوں کے لیے آپ ایک کن پریے لگو گے لوگوں کو لگے گا کہ نہیں ہمیں اسے سننا چاہیے یہ جب بھی اسی بات کو بولتا ہے تو ایک نئے شبد کے ساتھ بولتا ہے آپ کبھی ٹی وی چینلز کو دیکھیں گے تو وہ ایک ہی نیوز کو دیکھیں ان کے پاس شبدوں کے بھنڈار کتنے رہ دیں ایک ہی نیوز کو وہ ایک گھنٹے تک چلا باتے ہیں وہ اس میں نیوز ایک ہی لائن کیے لیکن الگ الگ شبدوں کے ساتھ حال فلال میں چلتا سشانت اور ریا کے عشق کی کہانی یہ محبت بنی کھلنائی کا یہ وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ شبد لیکن وہی ایک نیوز کو الگ الگ شبدوں کے ساتھ وہ پیرو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس شبدوں کا بھنڈار ہونا چاہیے شبدوں کا بھنڈار آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں میرے ہر ویڈیو میں میں نے آپ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا ایک ہی سلویشن ہے اور وہ سلویشن یہ ہے پڑھئے 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 کتابیں پڑھئے جتنا آپ کتابیں پڑھیں گے اتنا آپ کے بھیتر جو شبدوں کا جو بھنڈار ہے وہ بھرتا جائے گا کیونکہ ادجل گگری چھلکت جائے اوپر اوپر سے رہے گا تو وہ چھلک جائے گا اور وہ لوگوں کے دل تک نہیں اتر پائے گا لیکن جب آپ اندر سے بھرے ہوئے ہوں گے آپ کے بھیتر شبدوں کا بھنڈار ہوگا آپ کے بھیتر الگ الگ ایکزیمپلز ہوں گے جنہیں آپ لوگوں کو ایکسپریس کر پائیں گے تو تب لوگ آپ کو ہمیشہ ہی سننا چاہیں گے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف یہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں میں بھی یہ مسٹیک کرتا ہوں اس کا نام ہے جو یہ سب ہم استعمال کرتے رہتے ہیں میں وہاں گیا تھا تو میں نے ان کو آپ دیکھنا کہ بہت بڑے بڑے پروفیشنل کلاکار بھی اس چیز کا استعمال اس چیز کو آپ کیٹیگری کے لیے اپنے مائنڈ میں ڈال دیں کہ آپ کو کبھی بھی آن این ہی نہیں کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ نارمل بول چال کی بھاشا میں جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو پروفیشنل کلاکار ہوتے ہیں پروفیشنل اینکر ہوتے ہیں وہ کیٹیگری کے لیے اپنے مائنڈ کو یہ انسٹرکشن دے کر کے رکھتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کبھی بھی ششمیتہ سین کو سنیے گا جب بھی وہ بات کرتی ہیں آپ کبھی بھی ان اس کا استعمال آپ ان کی بہارشاہ میں بلکل بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کے پیجنٹ میں جاتا ہے تو انہیں اس چیز کی سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے اس کا استعمال نہ کریں تو آپ اپنے مائنڈ کو یہ کیٹیگری کلی انسٹرکشن دے کر کے رکھئے گا کہ آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف اور یہ پوائنٹ نمبر ہے ایٹھ بریتھ آپ کو یہ چیز جان کر کے حیرانگی ہوگی کی ہماری آواز میں اگر ہماری سانس سنائی دے گئی نا تو تب پورا خیل ختم ہو گیا ہاں وہ والی بات الگ ہے کہ آپ نے یعنی ایک دانس پرفارمنس کیا اور اس کے بعد آپ اینکرنگ کر رہے ہیں تو آپ کا سانس فلا ہوا ہوگا لیکن بہت سارے لوگ یہ ہیں ایسے بات کرتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ ان کی آواز میں سنائی دیتی ہے نارمل دنچریہ لائف میں بھی لیکن ابھی میں نے جو سانس لیا یہ سنائی نہیں دینا چاہے لیکن آپ کو اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ جو بات کریں جو آپ کی آواز ہے اس آواز میں آپ کی کیونکہ تب ہی وہ پروفیشنل آواز سنائی دے گی آپ کسی بھی وائس آور آٹسٹ یا پھر آپ ٹیلیویجن آنکر یا پھر لائیو شو کے جو بہت ہائی لیبل کے پروفیشنل آنکر ہیں یا بہت ہی بڑے جو ریڈیو جوکی ہیں ان کو آپ کبھی بھی ان کی وائس میں بریت کی یہ بریت کی آواز آپ کو سانس کی آواز نہیں سنائی دے گی تو اس کا آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے اب اس کی ٹکنیک کیا ہے کہ آپ کی آواز میں آپ کی جو بریت کی آواز وہ نہ آئے اس کے لیے ہے کہ آپ یہ سٹمک سے سانس لیں کسی بھی پین یا کسی چیز کو آپ لیٹ جائیں اور سٹمک پر پین کو رکھیں تو سٹمک آپ کا اندر باہر جانا چاہیے جب آپ اس طریقے سے سانس لیتے ہیں اور ہمیشہ ہی ناک سے سانس لیں سٹمک کو تو تب آپ ناک سے ہی سانس لیتے ہیں اور ناک سے ہی سانس کو چھوڑتے ہیں تو کیونکہ بریت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی آواز کے لیے آپ کی اینگرنگ کے لیے اس کو میں اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بریت نہ لیں اس سمیں آپ کو زیادہ بریت چاہیے زیادہ سانس چاہیے جتنی آپ کو جب بولنا ہے یہ اگلے پوائنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پوائنٹ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی آواز میں آپ کی سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے سانس میں تیر یہ گانا بھی ہے مجھے ویسی یاد آیا اس کا اس ویڈیو سے کوئی مطلب نہیں ہے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف یہ ہے پوائنٹ نمبر نائن وچھ اس نون ایس وائس اس میں میں آپ کو سانس کی پوری بات بتاؤں گا ابھی آپ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک آم کیجئے ایک آم کیجئے ایک آم کیجئے آپ اپنے سارے لوگ اپنے ہاتھ کو یہاں لائیے موبائل کو سائیڈ میں نیچے رکھو ابھی دیکھ رہے ہو ہاں ہاتھ کو یہاں پہ لاؤ یہ ایکسرسائز میں آپ کو کروانا چاہتا اس سے آپ کی وائس میں جو تھرو آئے گا لوگ آپ کو پاگلوں کی طرح سننا چاہیں گے ہمیشہ ہی کیونکہ کسی کو پتا نہیں چلتا کیوں لوگ اس کو سن رہے ہیں مجھے نہیں سن رہے ہیں اس کی بات یہی ہے اب اس کو جو آپ کا ہاتھ آپ نے یہاں پہ لائے اس کو اپنے ہونٹوں کے آگے لے جائے آپ ہونٹوں کے آگے لے جائیں ٹھیک ہے بلکل یہ جو یہ والا جو حصہ ہے یہ والا جو حصہ یہ آپ کے ہونٹوں کے آگے یہاں پر ہونا چاہیے اوکے اب جب آپ بلکل یہاں پر ہونٹوں کے آگے لے آئے ہیں تو آپ کو کیا اپنے مو سے جو سانس کا تھرو ہے مطلب ہوا فیل ہو رہی ہے آپ کو جو ہوا جو فیل ہے فیل ہو رہی ہوگی بولتے جائیے کچھ نہ کچھ بولتے جائیے کچھ نہ کچھ بولتے جائیے یس اور آپ ہوا فیل کریں گے ایک طرح کی جو یہ آپ ہوا فیل کر رہے ہیں یہ ہونا یہ آپ کی آواز میں جو تھرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو جب آپ کو کچھ امپیکٹ فل پنچ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی وائس میں تھرو ہونا چاہیے اور جتنی زیادہ یہ آپ کو یہ ہوا فیل ہوگی اس کا مطلب یہ تھرو تو آپ کا سٹرونگ ہے بہت دار بولتے کہ ان کی آواز میں کتنا تھرو ہے سنگنگ ہو یا پھر اینکورنگ ہو اس میں وائس کا تھرو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے 90% لوگ اس کو اگنور کر دے لیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تھرو کیا ہے پہلے تین سال تک مجھے بھی نتا پڑھتا کہ تھرو کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ ہاتھ یہاں پر ایکسرسائز یہ ہاتھ یہاں پر رکھ کے یہ تھرو کو بڑھانا ہے اب آپ کو یہ چیز میں سمجھ میں آگئی کہ ہمارے لئے بریتھ اتنی امپورٹنٹ کیو ہے کیونکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہوا مو سے تب ہی چھوڑ پاؤ گے بولتے ہوئے جب آپ زیادہ سے زیادہ سانس لوگے سارا کنیکشن آپ کی سانس کا آپ کی جو آواز ہے آپ کا جو ڈائی فرام ہے وہ پورا کا پورا اس سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کو روج یہ ایکسسائز کرنی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہاتھ رکھ کے بولنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی وائس میں جو آواز میں جو ایر کا تھرو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو وہ آپ کو فیل ہوتا رہے گا آپ کے اس کے پوام میں تو جتنا آپ زیادہ ایر تھرو کے ساتھ بولیں ایر باہر نکالتے بھی بولیں گے وہ آپ کو ایر ہے اپنے آپ اس میں فیل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے سٹرانگ تھرو کے ساتھ بولا ہے تھرو کو ایمپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جب آپ کا تھرو ایمپروو ہوتا ہے تو تب آپ کی وائس میں پنچ اپنے آپ آ جاتا ہے اور اب میں آپ کو ایکسپرس کرنے جا رہا ہوں کہ اپنا لاسٹ پوائنٹ لاسٹ ان کے ساتھ بلکل بھی مت بولیں مطلب کبھی ایسے دوسرے ایسے باہر اور اب آپ کی بیچ میں لیکر کے آئے ہیں بلکل بھی نہیں فیل اور نیچرل بولیں جو بھی آپ بول رہی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں جیسے آپ اپنے پریوار والوں سے بات کرتے ہیں جیسے آپ آپ ایک ایک شبد کو جو بھی شبد آپ بول رہی ہیں جب آپ اس کو فیل کریں گے تو وہ فیل آپ کی آواز میں بھی آئے گا جب آپ اس کے اندر ایک بھاونا کو جوڑو گے جب آپ ایموشن کو جوڑو گے آپ بلیو نہیں کرو گے آپ میرے دوست تو میں اپنی پروفیشنل کے ساتھ پرسنل لائی بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بہت بار ایسا ہو جاتا ہے کہ میں سٹیج پر کبھی میں بات کر رہا ہوں ماں اور بیٹی کے رشتے کی میں خود رو پڑتا ہوں وہاں پر خود رو پڑتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ جو میں چیز بول رہا ہوں سٹیج پر میں خود اس چیز کو فیل کر تو وہ ماں اور بیٹی کا یا پتہ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ تب ہی پتا چلتا ہے جب آپ اس کو محسوس کر تو میں خود بھی رو پڑتا ہوں وہ اتنا نیچرل ایموشن ہے لیکن وہ کیوں آیا کیونکہ جو بھی بول رہے ہیں وہ فیل کے ساتھ بول رہے ہیں تو جو بھی شبد آپ بولیں اس شبد کو آپ فیل کریں اس کو محسوس کریں خوشی کو خوش ہو کر کے بولیں غم کو غم کے ساتھ بولیں پیار کو پیار کے ساتھ بولیں محبت کو محبت کے ساتھ بولیں اور جشن کو جشن کے ساتھ بولیں درد کو درد کے ساتھ بولیں امید کو امید کے ساتھ بولیں ہر شبد کو کیا ایک جو فیل ہے جب آپ اس کے ساتھ بولیں تو آپ کی جو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی جو پروفیشنل لینکرنگ ہے اس کو اور آگے بڑھائے گا اگر آپ کے کچھ بھی سوال کھوں تو مجھے ضرور لکھے گا اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کی یا تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ اور ہم مل کر کے چیزوں کو بدلیں گے اور آگے ضرور بڑھیں گے نمشکار